اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ آپ نے انٹرنیٹ پر بہت سارے آرٹیکل اور بہت سارے ویڈیوز بڑی مشہور شخصیات کی دیکھی ہوں گی جن میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ناف میں تیل لگانے کے بڑے فائدے ہیں تو کیا ناف میں تیل لگانے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے تو کیا ناف میں تیل لگانے کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے یہ منگڑت بات ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی پر میں بات کروں گا تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلی بات یہ سمجھ لے سوالے سے کہ انسانی جسم میں دس سراغ ہوتے ہیں دو آنکھیں ہیں دو سراغ یہ ہیں دو کانوں کے چار دو ناکھ کے چھے ایک مو کا سات اور دو انسان کی شرمگاہوں کے پشاپ پکانے کے لیے نو اور دسوں سراغ انسان کی ناف میں اب یہ دس سراغ ہوتے ہیں انسان کے جسم میں یعنی جنہیں ہم بڑے سراغ کے سکتے ہیں ویسے تو مسام تو ہوتے ہیں پورے جسم میں یہ بڑے سراغ ہوتے ہیں دس جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے رحمدانی میں ہوتا ہے تو وہاں پر باقی سراغ جو ہے وہ سمجھ لیں بند ہوتے ہیں مو بند ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں کان جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم میں آیا ہے وہ ایسا سراغ بند ہوتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے ایک سراغ ناف والا جو ہے یہ کھلا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بچے کو خوراک مل رہی ہوتی ہے لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا کام ہی اس دنیا میں اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے وہ جو دائی ہوتی ہے وہ بچے کی اس ناف کو کاٹ کے اس کو یا تو گرہ لگا دیتے ہیں یا اس کو دھاگے سے باند دیتے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ وہ لگا دیتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں اور پھر دو چار دن کے بعد یا ہفتے بعد یا پندرہ دن بعد وہ زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ سراخ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے اب یہ پتہ نہیں کس نے یہ باتیں مشہور کر دی ہیں کہ ناف میں تیل لگانے کے بعد ناف کا سراخ ہے ہی بند اس پر جتنا بھی آپ تیل لگائیں گے وہ بند ہی رہے گا وہ اندر نہیں جاتا ٹھیک ہے نا تو دنیا میں آنے کے بعد یہ ناف والا سراخ بند ہو جاتا ہے اور باقی نو سراخ کھل جاتے ہیں انسان کو خوراک موں کے ذریعے جاتی ہے آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور کچھ مطلب یہ سراخ بھی سمجھ کھلا ہوتا ہے پانی اس میں ڈالیں دوائی وغیرے ڈالیں وہ بھی اندر جاتی ہے کان کھلے ہوتے ہیں ناک کھلی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح پشاب پخانے کی جگہیں ہیں وہ سراخ کھلے ہوتی ہیں تو ایک سراخ دنیا میں آنے کے بعد بند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کام ماں کی پیٹ میں تھا ماں کی پیٹ میں سارے سراخ بند تھے آنکھیں بند تھیں کان مو بند تھا اس سراخ بند تھے خوراک یہاں سے مر رہی تھی لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا اس کوسی وقت کٹ کے گرہ لگا کے بند کر دیا گیا اور پھر یہ بند ہو جاتا ہے پھر دنیا میں یہ والے کام گیا اب جہاں تک تیل کا تعلق ہے تیل کے فروائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تیل بڑی مفید چیز ہے تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے چھینکیں جسے آدمی کو بہت زیادہ آتی ہیں تو وہ اپنی انگلی کے ساتھ تیل لگائے اور صبح کے وقت اپنے ناک میں تھوڑا سا لگا لے کترہ ہے تو اس سے اس کی چھینکیں ختم ہو جائیں گی ناک بند ہے تو کھل جائے گی اسی طرح کسی کان میں خشکی ہے خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کان میں ہو جاتی ہے میلوکشہ الجم ہو جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے گلٹیا بن جاتی ہے کان بند ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ کبھی کبھی ایک آت خطرہ کال میں ڈال سکتے ہیں کہ وہ ذرا نرم ہو کر اس کی سفائی وغیرہ ہو جائے ٹھیک ہے نا اسی طرح ہمیں بعض روایات سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے ساتھ تیل لگا کر اپنی آنکھوں کے اوپر یہاں پر لگایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اس کے فائد بھی ہیں اسی طرح سب سے بہترین ذریعہ انسان کو خوراک پہنچانے کا انسان کے اندر وہ اللہ نے موہ بنایا ہے ناف نہیں بنایا یہ اللہ نے بھئی ناف میں مطلب ایک چیز ہی بند ہے پتہ نہیں کس نے ایک فضول سی بات مشہور کر دی ہے خوراک انسان کے جسم کے اندر جانے کا بہترین ذریعہ اور سب سے بہترین ذریعہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے موہ بنایا ہے لہٰذا آپ تیل ناف میں ڈالنے کے اور اس منگڑت باتوں پیچھے بڑھنے کے آپ ایک چمج تیل اٹھا کے اپنے موہ میں ڈال دیا کریں اس کے بڑے فائدے ہیں تیل اپنے مزاج کے لحاظ سے گرم اور خوشک ہوتا ہے سرسوں کا جو تیل ہے یہ گرم اور خوشک ہوتا ہے تو گرمی اور خوشکی یہ وہ تمام چیزیں جو اپنے مزاج کے تبارے سے گرم اور خوشک ہوتی ہیں انسانی صحت کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں ہاں الگ بات ہے کہ کسی خاص نیریوں میں یا کسی آدمی کے اندر شہد ہے یہ مطلب تمام چیزیں جو گرم خوشکی انسان کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں اس سے جگر کو تقویت ملتی ہے جگر طاقتور پکڑتا ہے تو آپ ناف میں ڈالنے کے وجہ وہ ایک چمج پی لیا کریں اپنا سالند بنانا ہے تو سرسوں کے تیل میں بنائے پراتھے بنانے ہے تو سرسوں کے تیل میں بنائے تو یہ اللہ نے یہ جو سراغ رکھا ہے یہ اس کام کے لیے رکھا ہے ناف اس کام کے لیے نہیں ہے ان منگرد باتوں کی بیچ امت پڑیں اور اپنا وقت نہ زہا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ